اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسوان خان ٹی وی اور میں آپ کا میزبان کریئر کونسلنگ کے جانب سے آپ کے لئے ملایا ہوں آج ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی جو ہائٹ ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس نے یہ سوال کیا ہے میڈیکل میں یہ ایشو آتا ہے کہ موسٹی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ میڈیکل ٹیسٹ میں اس وجہ سے انفیٹ ہو جاتے ہیں جو آرمی کا میڈیکل ہوتا ہے انیش میڈیکل ہوتا ہے یہ ائر فورس کا اس میڈیکل کے اندر وہ اس وجہ سے انفیٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے لڑکیوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے لڑکوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے تو ہائٹ کو انکریز کیا جا سکتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائٹ انکریز نہیں ہو سکتی ایسا بلکل نہیں ہے ایسا جو ہے وہ غلط ہے آپ اپنی ہائٹ کو جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں آپ ٹو سم ایکسٹینٹ لیکن یہ شرط ہے یہاں پر کہ یہ نہیں ہے کہ جتنی مرضی آپ یہ ربڑ کی طرح کھینج کے لمبا کر لو ایسا نہیں ہوتا لیکن up to some extent جو ہے آپ اپنے height کو increase کر سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے topic کی طرف ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسمان خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کے notifications ملتے رہیں گے تو بات کر رہے ہیں ہم اپنی جو ہے height کو کس طرح سے increase کر سکتے ہیں how to increase your height اس کے لئے میں آپ کو tips بتاؤں گا tricks بتاؤں گا کچھ factors ہیں جو factors جو ہے وہ height پہ بہت زیادہ effect کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا factor ہے جینیٹیکس اس کے بعد second number پر آتے ہیں آپ کی ڈائیٹ اور تیسری نمبر پر آتی ہے آپ کے لئے exercises اگر ہم بات کر لیں جینیٹیکس کی تو جینیٹیکس جو ہے یہ اسی فیصد آپ کی height کو جو ہے control کرتی ہے اور آپ جو ہے جینیٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ جیسے ہیں اگر وہ height ہیں تو آپ height ہوں گے اگر ان کی جو height ہے ان کی height کم ہے تو آپ کی height بھی definitely کم ہوگی آپ کے خاندان کے اندر ایک جو جینیٹیکس ہے جو آپ کا family genome ہے اس genome کے مطابق آپ کی height جو ہے اس کو آپ اس 80% کو آپ جو ہے یہ بالکل بھی آپ جو ہے اس کو وہ نہیں کر سکتے change نہیں کر سکتے یہ تو آپ کی جو height آئے گی family میں اس اس کے مطابق آپ کی جو height ہے وہ آپ کے لئے fix رہے گی اس کو آپ change نہیں کر سکتے لیکن مزید جو ہے 20% جو ہے وہ chances ہیں کہ آپ پھر بھی increase کر سکتے ہیں اگر ہم جو ہے جینیٹیکس کی بات کریں تو جینیٹیکس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی جن لوگوں کی height short ہوتی ہے اس کے اندر جو جینز ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے tallness کو جنہوں نے contribute کرنا ہوتا ہے وہ جینز کم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ tall ہوتے ہیں جن کا قد لمبے ہوتے ہیں ان میں جو وہ جینز جنہوں نے specifically tallness کو جو ہے contribute کرنا ہے ان جینز کی تعداد number of genes جو ہے ان میں زیادہ ہوتے ہیں تو جس وجہ سے وہ جو ہے وہ tall ہوتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈائیٹ کی تو ڈائیٹ جو ہے basically اگر ہم بات کریں ڈائیٹ کی تو ڈائیٹ میں یہ ہے کہ دیکھیں جینیٹیکس کے بعد آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ سب سے زیادہ importance رکھتی ہے آپ کی height کے حوالے سے اگر آپ جو ہے male nutrition کا شکار ہیں اگر آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ جو ہے improper ہے تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی ایک اچھی صحت کے حامل نہیں ہو سکتے آپ کی height جو ہے وہ proper نہیں ہوگی تو height کو maintain کرنے کے لیے proper ڈائیٹ balance ڈائیٹ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اچھی اور well جو ہے آپ کے لیے جو ڈائیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے regular basis پہ آپ اپنی height بڑھانے کے لیے تو اس میں سب سے پہلی چیزیں اگ کم سے کم دن کے دو اگ کی آپ نے روٹین رکھنی ہے اس کے بعد milks اور dairy products جو ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ معمول بنا لینا ہے آپ نے milk اور dairy products کو use لازمی کرنا ہے اور ڈیلی جو ہے آپ نے milk پینا ہے اور ڈیلی products آپ نے use کرنی ہے اس کے بعد chicken جو ہے chicken میں بے شمار protein ہوتی ہیں protein آپ کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کے muscles کے لیے اس کے بعد آپ نے جو ہے fish کی عادت رکھنی ہے fish جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت important ہے اس کے بعد جو ہے soybean آپ نے اس کو بھی اپنی ڈائیٹ کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کے بغیر بھی جو height ہے وہ آپ کی proper نہیں رہ سکتی آپ جو ہے height increase کرنے کے لیے آپ کو soybean کی ضرورت رہے گی اور ساتھ آپ نے بنانا use کرنے ہیں بنانا جو ہے وہ اپنے ڈیلی ڈائیٹ میں آپ نے جو ہے شامل کرنا ہے اس کے بعد out meal یعنی آپ نے دلیا جو ہے یہ دلیا کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ کھانا ہے اس کے علاوہ جو ہے green پتوں والی جو سبزیاں ہیں جس کے اندر ساگ پالک وغیرہ اس طرح کی آپ نے سبزیاں جو ہیں vegetables وغیرہ یہ use کرنی ہے اور آپ نے بادام اخروٹ وغیرہ یا جو خوشک نواجات ہیں وہ آپ نے use کرنے ہیں لیمن اور اورنج وغیرہ کا استعمال آپ نے اپنی ڈائیٹ میں کرنا ہے تو یہ ہے جو پارٹ تا ڈائیٹ کا کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ کو maintain کرنا ہے یہ ڈائیٹ اگر آپ کی balance ہوگی تو آپ کی height جو ہے وہ increase ہو سکتی ہے اس کے بعد جو important چیز ہے دیکھیں آپ جو ہے ڈائیٹ اپنی maintain کر لیں آپ سب کچھ کر لیں لیکن آپ کی height تب تک نہیں بڑھ سکتی جب تک آپ third part جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ اس پہ ابور حاصل نہیں کر سکتے اور وہ ہے exercises exercises جو ہے یہ سب سے important ہے اور exercises جو ہے اگر آپ exercise نہیں کرتے باقی ہر کام کر رہے ہیں height بڑھانے کے لیے تو آپ کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی تو کون سی ایسی exercises ہے میں آپ کو کچھ specific exercises بتاؤں گا جو کہ height کیلئے بہت ضروری ہیں کیونکہ physical activity جو ہے وہ آپ کی bones کو آپ کے muscles کو جو ہے وہ enlarge کرتی ہے وہ ان کو strengthen کرتی ہے اس کے لیے جو سب سے پہلے important ہے وہ ہے hanging آپ نے زیادہ سے زیادہ لٹکنا ہے لٹکنے سے جو ہے آپ کی height جو ہے وہ کافی increase ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے دوسری ہے pilot roll over اس طرح سے آپ نے جو ہے اپنی legs اوپر کر کے آپ نے اپنی جو ہے یہ daily exercise کو اس کو حصہ بنانا ہے pilot roll over اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس swimming کی facility available ہے تو آپ daily basis پہ swimming کریں اس سے بھی جو ہے آپ کی height پہ کافی effect پڑے گا اور height جو ہے اس سے increase ہوگی اس کے بعد ہے cobra straight exercise آپ نے اس position پہ جو ہے اپنی chest کو above کرنا ہے زمین سے اور یہ آپ نے اس طرح کی exercise daily کرنی ہے اس کے بعد next exercise آتی ہے وہ ہے pelvic shift pelvic shift میں آپ نے اس طرح سے لیٹ کر اپنی hips کو اوپر کرنا ہے اور یہ جو exercise ہے یہ آپ کے لیے جو ہے height کے لیے بے حد موضوع ثابت ہو سکتی ہے next exercise آپ کو بتاتا ہوں rope jumping آپ نے رسی لے کر اس کی جو ہے jump لگانے ہے rope jumping جو ہے یہ بھی height کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ increase کرتی ہے اور sports jumping بھی آپ کے لیے بہت important ہے اس کے بعد cycling اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ یوں سمجھ لیں cycling جو ہے بہت زیادہ effect کرتی ہے آپ کی height کو increase ہونے میں اس کے بعد next exercise آتی ہے two legs lift اس طرح کی exercise جو ہے یہ بھی آپ اپنے daily routine کا حصہ بنائیں اور جو last exercise ہے وہ ہے toes touch آپ نے جو ہے اپنے پاؤں کے جو ہیں جو انگلیاں ہیں ان کو آپ نے touch کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اپنی exercise کرنی ہے تو یہ جو ہے یہ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے اس کو like کیجئے گا اور اپنے دوستوں شیئر کیجئے گا تاکہ سب کا فائدہ اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تکل اجازت اللہ حافظ